ایڈانی تی بی کالیج چھائی مینار کی طالبات نے ہجاب کے معاملے میں کنیٹر کی مسلم طالبات کے ساتھ اظہار اے یاکانکت کرتے ہوئے کالیج کے آتے میں مظاہرہ کیا کئی لڑکیوں کے ہاتھ میں ہجاب کے حق میں پلیکارٹس بھی تھے ان طالبات نے کہا کہ ہجاب ان کا حق ہے اور ملک کا دفتور انہیں اپنے پسند کی لباس زیبتن کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے انہوں نے کہا کہ تعلیم کا حصول بھی ان کا حق ہے اور رائٹ آف ایڈیوکیشن میں ڈریس کوڈ جیسی کوئی بات سرحاس سے بیان نہیں کی گئی ہے ہمارا رائٹ ہے آپ یہ دو چیزوں کو کمپیر نہیں کر سکتے ایڈیوکیشن الگ سائٹ ہے ہجاب ایک کلچرل میں میں ہوتا ہے نا تو ہمارا یہ دونوں کو کمپیر کر کے ایک ہی جگہ نہیں ڈال سکتے ہمیں پڑھنے کا پورا رائٹ ہے اب ہر کسی کی پڑھائی اسی وے میں بند کر دے سکتے کیا کلچر اور ایڈیوکیشن الگ لیول کا ہے اور اسی وجہ سے آج کل ایڈیوکیشن ہمارے پاس کم ہوتے جا رہا ہے یہ الگ الگ مائٹرز کو اس میں انٹرفیر کرتے جا رہے جس کے وجہ سے آج کل ہمارے پاس ایڈیوکیشن کے وجہ سے لوگ بہت ہی illiterate ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کو بند کرنا چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے کہ ہم پڑھائی پر زیادہ فوکس کریں چاہیے اور یہ الگ الگ چھوٹے موٹے چیزوں کو انٹرفیر کرنا نہیں چاہیے اس چیز میں اگزاکلی لیک پہلے آپ بولتے ہو کہ بیٹی کو بچاؤ پھر بیٹی کو پھر اسی چیز سے وہ کر دے تو پیچھے اٹھا دے تو اب لڑکی ہجاب کرنا چاہتی ہے وہ پڑھ نہیں پا رہی ہے تو بیٹی کو بچھا رہے ہیں یا پھر انہیں پیچھے کر رہے ہیں ایک طریقے کے پڑھائی کی طرف ایک رکاوٹ ہے ہمیں وہ چھوڑ کے یہ سب کو پڑھائی کے طرف توجہ کرنا چاہیے اور بیٹی کو بچانا ہے تو آپ پڑھائیے پہلے پھر ان چیزوں پر گوھر پر فرمائیے پہلے تو بولا گیا تھا کہ انڈیا یونٹی ان ڈائیو سٹی تو یہاں پہ سارے ریلیجیز میٹر کی پوری طریقے سے عزت کری جاتی ہے بٹنا وارڈ دی آر سینگ بیسیکلی در پوائنٹنگ کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے پڑھائی پہلے ہمارا حق ہے رائٹ تو ایڈکیشن یہ ایک ایک ایکٹ ہے اس میں کسی چیز کو انوالف کرنا چاہیے ہی نہیں جب ساتھ میں پڑھنے والوں کو کوئی اندکت نہیں ہے پریشان ہی نہیں ہے آپ کون ہوتے ہو کہ یہ بولنے والے کہ یہ برخہ پہنگی آئیں گی تو کاللیج میں انٹری نہیں ہوں گی تو بیسیکلی یہ انٹیچبل کی جیسی بیہیویر ہو رہا کہ اللہ کلاس دی جائیں گی ایسا بلکل بھی نہیں ہے پڑھائی ہر کسی کا حق ہے اور ہمارے اسلام میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کسی کو نیچا دکھانا کسی کو اونچا دکھانا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اگر فیمنیزم کے بات سے بھی دیکھا جائے تو جو اپنے کو پہنا ہے وہ پہننے کا حق ہے ہمارے کو تو this is what we choose to wear so you don't need to ask what you are going to wear why you are going to wear no this is not right so not only according to the religion matter but according to the feminism also we choose what we want to wear not you okay i am the student of nizam et tibhi college today we are here to protest doing a silent protest for our kanataka hijabian students because we are with them i just want to say one thing when wearing less clothes it's celebrated it's a choice it's a liberty and it's a human right then why an extra piece of hijab is bothering everyone hurting so many sentimentals i don't know now you will get education and religion and you will get into your culture and you will get into the country the future i just want to request hindu preachers that you guys understand them that education is different and religion is different and you will get out of it and then you will get out of it you will go to college and go to school and go to religion all of them اب پڑھنے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں ہماری رائٹ ہے ہم لوگ فالو کرتے ہیں اس کو سب لوگ ہندو جیسا ٹیکہ لگاتے ہیں ہر لوگ الگ الگ ریلیجن میں الگ الگ فالو کرتے ہیں یہ بھی ہماری رائٹ ہے ہم اس پر کسی کو بھی اوبجیکٹ نہیں کرنا چاہیے اس پر اور ہم لوگ ایک ڈیموکرٹک سی کنٹری میں رہتے ہیں تو کسی کو بھی اوبجیکشن نہیں ہونا چاہیے اس پر ہمارے ہجاب پہ ہمارے کلچر پہ کسی پہ بھی اوبجیکشن نہیں ہونا چاہیے تو ہمارے رائٹ چاہیے ہجاب is our right and we want to protect our rights یہ پڑھائی سے ریلیٹ کیوں کر رہے ہیں ہجاب ایک کلچرل میکٹر ہے ریلیجیس میکٹر ہے اس کو پڑھائی سے ریلیٹ کرنا نہیں چاہیے ہم لوگو تو یہ سب چیز غلط ہے پڑھائی سے کوئی بھی سب ہر ایک انڈیا نون مسلم ہوں مسلم ہو کوئی بھی ہم نے پڑھائی سے کچھ ریلیشن نہیں ہے سب کو اپنا پڑھنے کا رائٹ ہے اور اس کو ریلیجیس میکٹر میں دونوں کو کم 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 نہیں کرنا کچھ بھی ہجاب ہم ہجاب کانٹیٹوشن بھی ہمیں یہ ہجاب کا رائٹ دیتا ہے پڑھنے کا رائٹ دیتا ہے تو ان دونوں کو یہ ہجاب پہ پڑھائی پہ اس پہ اوپجیکشن کرنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہمارا ہجاب ہمارا رائٹ ہے اور اس کو کوئی بھی وہ نہیں کر سکتی کوئی بھی اوپجیکشن نہیں کرنا چاہیے پاپیشن کرنا چاہیےometer موسیقی موسیقی